نازیت جنگ فلسطین سے باہر نکل گئی ہے شام اور عراق نے مسلمان ممالک ہونے کا حق ادا کر دیا اسرائیل کی حمایت کرنے پر مشرق وستہ میں تائنات امریکی فوجیوں کو حملوں کا سامنا ہے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملے شروع ہونے کے بعد سے مشرق وستہ میں تائنات امریکی فورسز پر چالیس حملے کیے گئے ہیں پینٹرگون کے ڈیٹا کے مطابق امریکی فوجی اڈوں پر عراق اور شام سے چالیس ڈرون اور راکٹ حملے کیے گئے ان حملوں میں ایک درجن سے زائد امریکی فوجی معمولی زخمی ہوئے عراق اور شام میں مجموعی طور پر تین ہزار چار سو امریکی فوجی تائنات ہیں امریکی فوجیوں پر سب سے زیادہ حملے عراق میں ہوئے ہیں وزیشتہ روز امریکی وزیر خارجہ نے عراق کا دورہ کیا اور عراقی وزیراعظم پر زور دیا کہ وہ امریکی فوجیوں پر حملوں میں ملوث گروپ کے خلاف کاروائی کریں دوسری طرف یہ ڈیٹا سامنے آنے کے بعد اسرائیلی اور امریکی خفیہ ایجنسیاں متحر رکھ ہو گئی ہیں کیونکہ وہ مزید جنگ نہیں چاہتے اب مسلمان ممالک جنگ میں کودنے کی تیاری کر چکے ہیں جبکہ اسرائیل اس وقت جنگ سے بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے غزہ میں جنگ بندی کے معاملے پر اسرائیلی اور امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے اور اسرائیلی سربراہ نے قطری وزیراعظم سے ملقات کی ہے خبر ایجنسی کے مطابق یہ ملقات قطر کے دار الحکومت دوہا میں ہوئی ملاقات میں جرگمالیوں کی رہائی اور غزہ پر حملوں میں وقفے پر بات ہوئی ساتھی غزہ میں ایندن کی فراہمی کی اجازت دینے پر بھی بات ہوئی ہے اس حوالے سے نیٹو کا کہنا ہے کہ امداد کی رسائی کے لیے غزہ جنگ میں وقفے کی حمایت کرتے ہیں غزہ کے جنگ کو کسی بڑے علاقائی تنازمیں نہیں بدلنا چاہیے ایران اور حزباللہ کو غزہ جنگ سے الگ رہنا چاہیے مصر کے وزیر خارجہ سامن شکری نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ دفاع کے حق سے باہر نکل چکا ہے اسرائیل کی بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی پر عالمی خاموشی قابل مضمت ہے فرانس کے صدر میکرون نے کہا ہے کہ غزہ میں بہت جلد انسانی ہمدردی کا وقفہ ہونا چاہیے فرانسیسی صدر میکرون نے اس موقع پر فلسطینیوں کے لیے سو ملین یورو دینے کا اعلان کیا ہے اس وقت فلسطین کے محسود شہر غزہ کوئر اسرائیلی فورسز نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے تامیس لہو لہو شہر کے گلی کوچوں میں اب بھی حماس کے جعباز اور شہونی فوجیوں کے درمیان خوفناک دو بدو لڑائی جاری ہے گیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق فلسطین کے سپوت غزہ کے دفاع کے لیے اسرائیلی فورسز سے برسرے پیکار ہے اس سلسلے میں القسام برگیٹ کے ترجمان ابو بیدہ نے ایک اور ویڈیو جاری کر دی ہے اسم برگیٹ کے مجاہدین نے راکٹ مار مار کر فوجی گاڑیاں اور ان میں چھپے سہونی فوجی مارے ابو بیدہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس 136 اسرائیلی ٹینکو اور عام فوجی گاڑیوں کے تباہ کرنے کی ویڈیوز موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ تمام مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے مجاہدین کے لیے دعا کریں جنہوں نے امریکی سہونی دشمن کو شکست دینے کی قسم کھائے گیا جبکہ غزہ میں اسرائیلی افاج کی حملوں اور جنگی قوانین کے خلاف ورزیوں میں کوئی کمی نہیں آسکی اسرائیلی فضائیہ نے ایک بار غزہ میں اسپتالوں اور طبی مراکز کو اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی افاج کی جانب سے غزہ کے علنصر چلڈرن ہسپتال پر دو مرتبہ حملے کر کے تباہی مچائی گئے جبکہ غزہ بلیڈ بینک پر بھی بم برسائے گئے جسی دونوں ادارے مکمل طور پر اپنا کام بند کرنے پر مجبور ہو گئے غزہ کی اسپتالوں پر حملوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے خوف زدہ شہریوں کی اپنی جان بچانے کے لیے کوششوں کی دل دہلا دینے والی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے غزہ پر جاری اسرائیلی جاریت میں 7 اکتوبر سے اب تک 4,324 بچوں اور 2,823 پخواتین سمیل شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 10,579 ہو گئی ہے تر افراد زخمی ہو چکے ہیں جن میں نصف زائد تعداد بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے فلسطینی وزارت سہت کے ترجمان نے بتایا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے تپی عملے کو حدف بنانے کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے مزید دو اسپتال بند ہو چکے ہیں جس کے بعد اسرائیلی حملوں کے باعث بند ہونے والے اسپتال کی مجموعی تعداد 18 ہو گئی ہے ترجمان کے مطابق غزہ کے نو لاکھ رہائشی عدویات پناہ گاہ یا تحفظ کے بغیر زندہ رہنے پر مجبور ہیں دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے غزہ کے ساتھ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی حملوں کا سلسلہ جاری ہے فلسطینی وزارت سہت کے مطابق اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں پرتشدد کاروائیوں میں پندرہ سالہ نوجوان سمیت مزید 18 فلسطینیوں کو شہید کر دیا امریکہ اور اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں ایک طرف معاہدہ ہوتا ہے تو دوسری طرف خود معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل نے غزہ پر حملوں میں روزانہ چار گھنٹوں کے وقفے پر اتفاق کیا ہے تاکہ جنگ زدہ علاقوں سے لوگوں کا محفوظ انحلا ہو سکے امریکی صدارتی دفتر وائٹ ہاؤس کے مطابق غزہ کے لوگوں کو دو انسانی رہداریاں فراہم کی جائیں گی اسرائیل نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وقفے کے دوران کوئی فوجی کاروائی نہیں کرے گا شمالی غزہ میں روزانہ چار گھنٹے کے وقفے پر عمل درامت آج سے ہوگا وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ غزہ میں ضرورت کے مطابق یہ وقفے روزانہ کے بنیادوں پر چاہتے ہیں اسرائیل کا مسکم تین گھنٹے پہلے وقفے کا اعلان کرے گا امریکی نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان جان گربی کا کہنا ہے کہ امریکہ اس وقت ہماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا حامی نہیں کیونکہ اس سے ہماس نے جو کچھ سات اکتوبر کو کیا تھا اسے کرنے کی چھوٹ مل جائے گی ارمیڈیا کے ریپورٹ کے مطابق ترجمان وائٹ ہاؤس جان گربی کا کہنا ہے کہ اسرائیل شمالی غزہ میں روزانہ چار گھنٹے کے لیے جنگ بندی کرے گا جزوی جنگ بندی سے یرگمالیوں کی رہائی میں مدد ملے گی اس پارے ایک ٹی وی انٹرڈیو کے دوران اسرائیلی وزیراعظم بنجمین نیتن یاہو نے کہا کہ ہم ہماس سے جنگ کے بعد غزہ پر قبضے یا حکومت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اسرائیلی وزیراعظم کے مطابق ہمارا قبضے کا کوئی ارادہ نہیں مگر غزہ میں کسی قابل اعتماد طاقت کی ضرورت ہے تاکہ ہماس کے خطرے کو دوبارہ ابرنے سے روکا جا سکے نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہماس کے ساتھ جنگ کے بعد اسرائیل غزہ پٹی کی غیر مہینہ مدد کے لیے سلامتی کی مجموعی ذمہ داری سنبھا لے گا لیکن اسی کے ساتھ اسرائیلی وزیراعظم کا غزہ کی پٹی پر قبضے کا منصوبہ یہ غمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی کا انکان مسرد کر دیا ہے اس بیان کے بعد امریکہ سمیت مغربی ممالک نے اسرائیل پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح کا اقدام قابل قبول نہیں ہوگا اب ان کے نئے انٹرویو میں اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم غزہ پر قبضے یا اس پر حکمرانی کی حفائش مند نہیں بنجمین نیتن یاہو نے کہا کہ اس خطے میں ایک سیویلین حکومت کی ضرورت ہے مگر ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ساتھ اکتوبر جیسے حملے مستقبل میں نہ ہو سکے ناظرین یہ سب کچھ تیہ ہونے کے باوجود اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر اسپتالوں پر حملے کیے الکدس شفا اور الاردہ اسپتال پر بم برسائے اس شفاہ جنرل ہسپتال کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ جمعہ کو اس شفاہ اسپتال پر اسرائیلی بمباری سے کم از کم چھے افراد شہید ہوئے ہیں جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے اسی طرح اسرائیلی فوجی تیاروں نے انڈینیشیا کے اسپتال کے طرف بمباری کی انڈینیشیا کے اسپتال کے سابنے رہائشی اپارٹمنٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا دوسری جانب الناسر چرڈن اسپتال اور الارنٹسی بھی اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے ایک طرف قطر میں امریکی اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے لوگ قطر سے سربرا سے ملتے ہیں اور جنگ بندی پر رضا مندی کا اظہار کرتے ہیں تو دوسری طرف معاملات اسی طرح جاری رکھے جاتے ہیں اسرائیلی وزیر آزم میں جمعین نتنیاہو نے وزائیٹہ اس کے غزہ میں جنگ بندی کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں اس وقت بھی کسی جنگ بندی یا وقفے کے بغیر لڑائی جاری رکھی ہوئی ہے اور شرائط کی منظوری تک جاری رہے گی عالمی خبر ازہان ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر آزم نے عارضی جنگ بندی کا معاہدہ تیپانے کے امریکہ کے دعوے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا اسرائیل کے ساتھ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری ہیں تاہم ابھی تک جنگ بندی پر اتفاق نہیں ہوا ہے اسرائیل ہینیا کے میڈیا ایڈوائزر تاہر ال نونو نے ٹیلی گرام پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور اس لمحے تاکہ اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے ناظرین جنگ بندی پر کوئی راضی نہیں ہو رہا جبکہ دنیا بر اس جنگ کو دیکھ رہی ہے زہریلی گیسوں کا استعمال ہو رہا ہے اب کچھ گھنٹوں کب فلسطین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تین تنظیموں کی جانت سے عالمی عدالت برائے انصاف میں اسرائیل کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے جنگی جرائم اور زہریلی گیس کے استعمال کی تحقیقات کی جائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کو شیقی تحقیقات کی جائے اور اسرائیلی لیڈرز کو گرفتار کیا جائے انسانی حقوق کی تنظیموں کی درخواست میں کہا گیا کہ انسانیت کے خلاف جرائم کرنے پر اسرائیلی وزیر آدم کو گرفتار کیا جائے اسرائیل کے خلاف درخواست الحق، المیزان اور فلسطین سینیٹر فار ہیومن رائٹس تنظیموں کی جانم سے دی گئی ہے ناظرین اب آپ کو مختصر احوال بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے کس طرح غزہ پر حملے شروع کیے ہیں اور ان میں کس کا کردار سب سے اہم تھا قصہ شروع ہوتا ہے ایک فون کال سے محمود شاہین کو یہ ٹیلی فون کال علیہ السوہ موصول ہوئی تھی انیس اکتوبر یعنی جمعرات کا دن تھا اور وقت تھا تقریباً ساڑھے چھے بجے کا اسرائیل کو غزہ پر مسلسل منباری کرتے ہوئے بارہ دن ہو چکے تھے محمود شاہین شمالی غزہ میں ایک متوسط اراکے ادزہرہ کی ایک کسیر المنزلہ امارت کے تیسرے فلور پر اپنے تین بینڈروب والے فلیٹ میں موجود تھے اسرائیلی فضائیہ کی بارہ روز کی لگتار بمباری کے باوجود یہ رہائشی امارت اب بھی بڑی حد تک محفوظ تھی اسی دیران محمود کو امارت کے باہر سے بڑھتے ہوئے شور کی آواز سنائی دی باہر لوگ چیہ رہے تھے کسی نے سڑک پر چکا کہا کہ تمہیں اس امارت سے بچ نکلنے کی ضرورت ہے کیونکہ اسرائیل ان امارتوں پر بمباری کرنے والے ہیں جیسے ہی محمود نے اپنے فلیٹ کی امارت سے نکل کر کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں سڑک پار کی تو ان کی فون کی سکرین آن ہوئی یہ کسی پرویویٹ نمبر سے آنے والی کال تھی محمود نے کال اٹینڈ کی تو فون کرنے والے شخص نے کہا میں اسرائیلی انٹیلیجنس سے تم سے مخاطب ہوں یہ کال تقریباً ایک گھنٹہ تک جاری رہی اور یہ محمود کی زندگی کے سب سے ڈراؤنی فون کال تھے اس شخص نے محمود کو ان کے مکمل نام سے پکارا اور وہ روانی سے عربی بول رہا تھا محمود کے مطابق اس نے مجھے بتایا کہ وہ تین امارتوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور مجھے ارگرد کے علاقے کو خالی کرنے کا حکم دیا اگرچہ محمود کی امارت قربت جوار کی ان تین امارتوں میں شامل نہیں تھی جن کو نشانہ بنانے کی باوت انٹیلیجنس نے بتایا تھا لیکن ان سینکڑوں لوگوں کو ان تین قریبی امارتوں سے جلد بازی میں نکالنے کی ذمہ دار بن چکے تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں لوگوں کی زندگیاں تھی چالیس سیلا ڈینٹسٹ محمود کا کہنا ہے کہ اگر انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں کہ انہیں امارتوں پر بمباری کی طلاف فرام کرنے کے لیے کیوں متقب کیا گیا تھا لیکن اس دن انہوں نے اپنی کمیونٹی کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی دوسری جانب فون پر موجود اجنبیت کی طرف سے ہدایات جاری رہی تھی جنہیں یہ تک پتا تھا کہ محمود کی فون کی بیٹری ختم ہونے کے باوجود ان تک کیسے پہنچنا ہے محمود نے فون پر بمباری روکنے کی ارتجا کی اور وہ اس وقت تک لوگوں کو نکالنے کے لیے چیختے رہے جب تک ان کے گلے میں درد نہ ہوا تاکہ لوگ اس جگہ سے بھاگ جائیں انہوں نے اپنے پروسیوں کی بڑے پیمانے پر انخلاع میں مدد دی اور پھر اپنے محلے کو اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتی دیکھا اس تنازے کے دوران اسرائیلی فوز نے بعض اوقات غزہ بالوں کیوں فون کار کر کے انہیں ہوائی حملوں سے پہلے خبردار کیا ہے ان کے ارگر موجود لوگوں نے خبردار کیا کہ یہ کال جالی ہو سکتی ہے جب سے جنگ چھوری ہوئی تھی کمیونٹی فیس بک گروپ میں ایسے پیغامات گردش کر رہے تھے جن میں جالی کالز کی وارننگ دی گئی تھی اور اسرائیل کی انخلاق حقیقی حکمات کی شرحات کے بارے میں تجاویز پیش کی گئی تھی محمود نے یہ جاننے کے لیے یہ انتباہی کال اسلی ہے فون پر موجود شخص سے کہا کہ خود کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک انتباہی فائر کریں انہوں نے سوچا کہ اگر اب بھی سوئے ہوئے لوگوں نے سڑکوں سے ان کی چیہنے کی آواز نہیں سنی ہوگی تو میزائل کی آواز سن کر وہ جات جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ بظاہر کہیں سے ایک وارننگ شاٹ شاید ڈون کے ذریعے سے دعا گیا جو ان تین امارتوں میں ایک امارت پر آگ گرا جس کے بارے میں محمود کو بتایا گیا تھا محمود کہتے ہیں کہ میں نے اس اسرائیلی ایجنٹ سے کہا کہ بمباری شروع کرنے سے قبل ایک اور انتباہی گولہ بڑھ ساؤ اور پھر ایک اور آ کر لگا اب جب محمود کو یہ یقین ہو گیا کہ کال اور اس پر موجود اسرائیلی انٹیلیجنس کا حلقار اصلی ہے تو انہوں نے اس آدمی کو سبر کرنے کو کہتے ہوئے روکنے کی کوشش کی میں نے اس سے کہا کہ ہمیں دھوکہ نہ دیں اور اس وقت بمباری نہ کریں جب لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں اس آدمی نے کہا کہ وہ محمود کو وقت دے گا محمود یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بیگنا حملے میں مارا جائیں محمود نے فون کال جاری رکھی اور ساتھ ساتھ محلے کے لوگوں کو علاقہ کالی کرنے کی چیز تر تاقید کرتے رہے ناظرین کچھ اس طرح اسرائیل نے ارہائشی امائرتوں کو نشانہ بنایا اور بعض رپورٹس کے مطابق ان حملوں اور بمباری میں مقامی لوگوں کو بقاعدہ فون کالز کی گئی اور ان سے معلوم کیا گیا کہ کس مقام پر لوگ زیادہ موجود ہیں جنہیں اسرائیلی خود ہماس کے کارندے بتاتے ہیں جبکہ وہ لوگ رہائشی تھے محمود تو ایک مثال ہے لیکن یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور صرف ایک وارننگ کے طور پر پورے پورے مزائل داگے جا رہے ہیں جنہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو رہے ہیں آخر میں ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معصوم فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے اور امن کا بول بالا فرمائے آمین سم آمین